پاکستان میں چل رہی ہے تقمیلِ پاکستان آؤ پاکستان کو مکمل کریں آؤ اپنے رب شکیئے ویعادے کو پورا کریں آؤ اپنی خودی اپنی عزت اور اپنی غیرت کا کہ صعودے کرنا بند کریں آؤ یہ فیصلہ کریں کہ ہم خود تقدیرِ جزدہ ہوں گے آؤ فیصلہ کریں کہ اس پاکستان کی ہاں اور نام انشاءاللہ دنیا کے فیصلے ہوں گے آؤ فیصلہ کریں کہ اس پاکستان کو ہم انشاءاللہ خلافت راشتہ کے موڈل پر تیار کریں گے آؤ فیصلہ کریں کہ اس پاکستان میں سود اور ربا کے نظام کی جگہ مسلمان اسلامی ایکنومک سسٹم جس کی بنیاد درم و دینار ریل ریلس بیسٹ ایکنومک موڈل ہوگا جہاں لوگ زکاة لے کر پھریں گے کوئی زکاة لینے والا نہیں ہوگا آؤ فیصلہ کریں کہ آج اس پاکستان کا وہ پاکستان بنائیں گے جو امت مسلمہ کی قیادت کریں جو یونائٹن سٹیٹس آف اسلام کا سربراہ ہو اس کا لیڈر ہو اس کا امام ہو آؤ فیصلہ کریں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق کہ آنے والے دور میں خلافت راشتہ دوبارہ قائم کی جائے گی ہم اس خوش نصیب جماعت میں شامل ہوں جو اس خلافت کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے قدم اٹھاتی ہے آؤ فیصلہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شریف کے مطابق پاکستان کے دیفنس ان سیکیورٹی پولیسی ہم اس غزوہ ہند کی حدیث پر بنائیں گے جس کے مطابق ہندوستان کو فتح کرنے میں عجر ہے امن کی آشہ میں عجر نہیں ہم یہاں پہ بچوں آج اس لیے جمع ہوں ہیں کہ آپ کو وہ شاندار مستقبل آپ کو بتائیں آپ کی لکھیوی تقدیر آپ کے سامنے رکھیں اور آپ کو یہ خوش خبریاں سنائیں کہ اللہ کے فضل سے آپ اس جماعت میں ہوں اللہ کے فضل سے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آج کے دور میں اپنے دین کو غالب اور نافذ کرنا لیکن ساتھ ساتھ آپ کو امبارننگ بھی لے رہے ہیں کہ یہ راستہ آسان نہیں ہوگا یہ قدم قدم قیامت ہے یہ سوا دیکھوئے جانا ہے جس کو زندگی اپیاری ہے ابھی بھی وقت ہے یہیں سے لوٹ جائیں لیکن جو فیصلہ کر چکے ہیں وہ میں نومن ساتھنا پہو وہ میں نومنی انتظر کچھ ہیں جو اپنے رب سے کیے گئے قسم کو پورا کر چکے ہیں اور کچھ ہیں جو اپنی قسم پورا کرنے کے منتظر ہیں ہم سے بہت سارے دوست جن لوگوں نے پاکستان بنایا ہمارے بزرگ ہماری حباؤ اجتاد کی نسلیں وہ اپنی قسمیں پوری کر چکے ہیں اب ہماری بارے راجہ اللہ کے حضور اپنے اس عہد کی تجدیش کرتے ہیں اپنے اس وعدے کو پورا کرنے کے قسم کھاتے ہیں انشاءاللہ والعزیز میری زندگی کا مقصد اب تیرے دین کی سفر آزئی میں اسی لئے مسلمان میں اسی لئے لمازی ہم پر یہ اتراز کی جاتے تھے کہ آپ پورے پاکستان میں کام کرتے پھرتے ہیں امریکہ کو گالیاں دیتے ہیں سود اور ریوہ کے نظام کے خلاف بات کرتے ہیں آپ نے زائنسٹ اکنومک اور پولیٹکل مارڈلز کو کھول کر دیا ہے انڈیا کے خلاف اب بات کرتے ہیں پاکستان میں آپ نے دہشتگرد انظیموں کے خلاف بات کیے وہ تمام سب ناشنلیس ایلیمنٹس کے جو فرنٹیر سے لے کر کراچی تک پھیلیں ہوئے جو پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں ان تمام کو ہم نے ایکسپوز کیا ہے ابھی تک آپ کو روکا کیوں نہیں ہے ابھی تک آپ کے خلاف مضاہمت کیوں نہ آئی اور ہم اس بات سے اچھی طرح واقع تھے کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب ہمیں چیلنج کیا جائے گا وہ وقت دور نہیں ہے اب پوری مشرق اور مغرب کا خارجی کفر بھی اور ہماری داخلی صفوں میں داخل وہ تمام منافق بھی کہ جو اس خلافت راشتہ کے مشن کو روکنا چاہتے ہیں جو اس غزوہ ہند کو اس قوم کو اس غیر اومن قوم اوٹنے سے روکنا چاہتے ہیں وہ تمام ایلیمنٹس جو ہماری صفوں کے بھی جاکر و بھی صادق ہیں یا ہمارے خارجی کشوان اب وہ پینک کر رہے ہیں پاکستان کی نوجوان نسل اپیدار ہو گئی ہے ان کو لافوں کی فوج بڑے بڑے ملکوں سے خوف نہیں آتا ان کو خوف اس نسل سے آتا ہے جس کی رگ و ریشے میں جس کے خون مشک رسول چھپا گئے تھا راج اللہ کے فضل و کرم سے آج اللہ کے فضل سے پاکستان کی نوجوان نسل یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ ہم زلط اور رسوائی کے زندگی نہیں ہزارے گے وہ یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ ہم یہاں کا جوڈیشل سسٹم پولٹیکل سسٹم اور اکنومک سسٹم تبدیل کر کے خلافت راشتہ کی بنیاد پر رکھیں گے وہ یہ نسل آج اللہ کے فضل سے فیصلہ کر چکی ہے کہ ہم اس پاکستان کے مدینہ ثانی حقیق ایمانوں میں انشاءاللہ بنائیں گے میرے بچوں یہ پاکستان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانت ہے ہمارے پاس اس کا ایک ایک پتہ ایک ایک کانٹا ہمارے لئے قیمت تھی جہاں ہم جس مقصد پر جس مشن پر کام کر رہے ہیں کہ اس کی بنیاد اس کی حکمت حضرت مجدد الفسانی اور علامہ اقبال سے لی گئی ہے حضرت مجدد الفسانی نے ایک روحانی انقلاب اس وقت ہندوستان میں برپا کیا کہ جب انلائٹن مادریشن اس وقت کی دینِ الہی اکبر کا پورے ہندوستان میں اس طرح پھیل رہا تھا کہ اسلام کی جڑھ کارٹ کے رکھ دی گئی تھی اسلام بحیثیت ایک دین ختم ہونے کے نزدیک پہنچ چکا تھا کفر اور شرک اس قدر جاری ہو چکا تھا کہ خطرہ اس بات کا تھا کہ اگر کچھ عرصہ اور اقبر کو مل جاتا ہے تو مسلمان مسلمان نہیں رہے گے دوبارہ سے مسلمان جو سال سال سے ہندوستان جو ایک اسلامی ملک تھا دوبارہ ایک ہندو ریاست بن جائے گا لیکن اس کے باوجود مجدد الفسانی نے وقت کے عمران پر کفر کے فتوے نہیں لگا انہوں نے دعوت و تبلیغ کا اتنا حیرتنگیز طریقہ اختیار کیا کہ روحانی طور پر تمام ہندوستان میں جتنے بھی عمرہ فقر جتنے بھی جنرلز جتنے بھی دانشور جتنے بھی اگزیکٹیو اور جوڈیشنی کی وہ تمام کی تمام اس دعوت سے متاثر ہو کر مجدد الفسانی کے قریب آتی چلے گئے اور پھر ایک سوفٹ ریولوشن کے ذریعے جب اقبر کا انتقال ہوتا ہے اور اس کا بیٹا جہانگیر ہندوستان کا بادشاہ بنتا ہے تو جہانگیر اپنے ہاتھوں سے اپنے بادشاہ کے اپنے باپ کے کیے وہ تمام ناپاک عمال کو ختم کر کے شریعت کو دوبارہ جاری کرتا ہے چونکہ اس وقت ہندوستان میں داخلی خطرات اکنے تھے مسلمان آٹے میں نمک کے برابر تھے اگر بغفت برپا کی جاتی ہے حکومت وقت کے خلاف تو مرٹوں کو سکھوں کو ہندووں کو موقع مل جاتا اور سات اگریز باہر سے داخل ہو رہے تھے ہندوستان میں مسلمانوں کا خاتمہ اٹھارہ سو ستاون سے تین سو سال پہلے ہو جاتا حضرت مجدد الفیسانی کی اس حیرت انگیز حکمت کے نتیجے میں تین سو سال تک مسلمان دوبارہ ہندوستان پر حکومت کرتے رہے اور عمزیب علمگیر شاندار حکومت قائم کی جہاں پہ مکمل طور پر شریعت کا نفاظ کیا اور جب ان کی حکومت ختم ہوتی ہے تو پھر ایک دفعہ مقل انتشار کا شکار ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اتغیل غلامی کے بعد اللہ ماہ اقبال کا دفعہ دیتا اقبال نے بھی مجدد الفیسانی کے حوالے سے اپنا خوبصورت شیر کہا تھا کہ تین سو سال سے ہند کے میخانے ہیں بند تین سو سال ہو گئے تھے مجدد الفیسانی کے بعد شاہ ولی اللہ کی تحریک ایک چھوٹی سے اٹھی لیکن وہی طور پر تین سو سال ان کے بعد کوئی مجدد کوئی فقیر کوئی درویش ولی ایسا پیدا نہ ہوا جو پوری قوم کا احیاء کر پا تھا تین سو سال سے ہند کے میخانے ہیں بند اب وقت ہے کہ تیرا فیض عام حسابی جب آپ نے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اقبال ہی کو وہ درویش و فقیر بنا دیا جو تین سو سال کے بعد جس میخانے سے وہ فیض جاری ہوتا ہے جو آج تک جاری ہے میرے بچوں اس وقت کی نزاکت کو بھی سمجھو اور اس لمحے کی قیمت کو بھی تاریخ میں ایسے موقع بہت کم آتے ہیں جو اتنے قیمتی بھی ہوں اور اتنے ناظر دی جہاں پہ امت کا سٹیک اتنا زیادہ انفالڈ ہو کہ اگر آج اللہ نہ کرے پاکستان کو نقصان پہنچ گیا تو پوری امت مسلمہ میں کوئی ملک کوئی خطہ زمین ایسا نہیں ہے کہ جہاں سے احیاء اسلام کی کوئی تحریک ہو سکے اللہ تعالیٰ نے جو عزت و رابرو جو مقام جو طاقت جو قوت جو ریسورسز جو وسائل جو علم جو نالچ آپ کو دیا ہے امت مسلمہ میں اس وقت مسلمان مبالک میں کسی مسلمان قوم کو نہیں دیا اللہ کی قسم خوش نصیب ہو آپ لو لیکن اتنی بھاری ذمہ داری وہ آپ نے کندوں پر ہے کہ آنے والی نسلوں کا پوجہ اپنے اٹھانا یہ بات یاد رکھنا کہ ہمارے اس مشن کی شدید مخالفت کی جائے گی مخالف کرنے والے جیسے بات پھر کہ یہ مشرق و مغرب کے بھی ہوں گے ہماری داخلی صفوں کے سیاستان بھی ہوں گے زہری طواب اور وہ بھی ہوں گے جو ایک عالم کی شکل اختیار کرتے ہیں دین کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں خود کو شملے کرواتے ہیں تباہ بربادی اور بقول اقبال فی سبیل اللہ دین ام اللہ فی سبیل اللہ فساد جو فساد بربا کرتے ہیں لیکن ہم نے جس مسئلک پر چلنا ہے وہ مسئلک الفیراشدین کا ہے وہ مسئلک مریاتہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ بلیف وہ فیت وہ ایمان یقین محکم ہو جس میں جس میں امن پہ ہم ہوں جہاں محبت فاتح آلہ جہاں بے مارگمنٹ اور تلیل سے بات کریں گے فتنہ اور فساد سے نہیں ہم کانفیڈنس غیر حمیر عزت اور عبرو سے بات کریں گے بغیرتی بے شرمی بے حیائی دھوکے بازی اور منکاری سے نہیں جو دشمن ہمارے خلاف پر روائے کریں اپنے آپ کو منظم کرو